ایران کے سڑکوں پر ایک بار پھر مہلائیں ہوا میں ہجاب اچھالتے ہوئے اور دھارمک پولس کے خلاف نعرے لگاتے ہوئے دکھ رہی ہیں وجہ ہے پولس کی پٹائی سے بائیس سال کی محسا امینی کی موت قصور صرف اتنا تھا کہ اس نے ٹھیک طریقے سے ہجاب نہیں پہنا تھا محسا کی موت کے بعد سے ہجاب تھوپنے کے خلاف شروع ہوا اندولن اب کرانتی میں بدلتا ہوا دکھ رہا ہے ایران میں سولہ ستمبر سے ہجاب کے خلاف شروع ہوئے ویرود نے اب کرانتی کا روپ لے لیا ہے محلائیں اپنی آزادی اور ادھکار کے لیے سڑک پر ڈھٹی ہوئی ہیں تو وہیں دیش کے پرش بھی اس پردرشن میں محلاؤں کا ساتھ دے رہے ہیں محسا امینی کی موت سے شروع ہوا یہ پردرشن اب تک ایران کے کئی شہروں میں پھیل چکا ہے بیتے مہینے 13 ستمبر کو ایران کی مورل پولس نے 22 سال کی یووٹی محسا امینی کو ہجاب نہ پہننے کے آروپ میں گرفتار کیا تین دن بعد یعنی 16 ستمبر کو اس کی لاش پریوار کو سوپی گئی سوشل میڈیا کے ذریعے پورا ماملہ دنیا بھر میں چرچہ کا وشے بن گیا ایران کے کئی کشیتروں میں پولس اور پردرشن کاریوں کے بیچ ہنسک جھڑب بھی ہو رہی ہے ساتھ ہی آندولن کر رہے لوگوں کو روکنے کے لیے پولس گولیاں بھی چلا رہی ہے ایران کی محلائیں ہجاب نکال کر پردرشن کر رہی ہیں ویروت سے سہمی سرکار نے انٹرنیٹ بند کر دیا ہے آندولن میں بھاگ لینے والی محلاؤں میں زیادہ تر سکول کالج کی سٹوڈنٹس ہیں جو سڑکوں پر سرکار کو کھلی چنوٹی دے رہی ہیں تہران سمیت کئی شہروں میں دھرم گروہ آیات اللہ علی خامنےی کے خلاف پردرشن ہو رہے ہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق ایران میں اب تک ساتھ ہزار سے زیادہ لوگوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے وہیں 233 لوگوں کی جان جا چکی ہے اس کے باوجود دیش کے ہر بڑے شہر میں مورال پولسنگ اور ہجاب کے خلاف پردرشن جاری ہیں پردرشن کر رہی محلاؤں کی مانگ ہے کہ ہجاب ان پر تھوپا نہ جائے بلکہ وہ اپنی مرضی کے حساب سے ہی اسے پہنے یا نہ پہنے لیکن اب تک نہ تو سرکار اس مسئلے میں جھکتی نظر آ رہی ہے اور نہ ہی ایران کی محلائیں پیچھے ہٹنے کو تیار ہیں بیرو ریپورٹ زی میڈیا